بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام سمی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سمی فور انفو چینل دوستو کبھی کبھی ہم لوگ جہاز کے انجن سے وائٹ سموک یعنی سفید دعا نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں مگر اصل میں یہ سموک نہیں ہوتی انہیں کنٹریسٹ کہتے ہیں دوستو یہ کیسے بنتا ہے کب بنتا ہے اور کب نہیں بنتا جانیں گے اے ٹو زیٹ تک ساری کہانی اسی ویڈیو میں دوستو کنٹریسٹ بننے کے لیے ہمیں کم از کم چبیس ہزار فٹ اوپر جانا ہوگا جیسے جیسے ہم اوپر جاتے ہیں ایٹماسفیر پریشر کم ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ٹمپریچر بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ناظرین جب ہم چبیس ہزار فٹ یا اس سے زیادہ کی انچائی پر پہنچ جاتے ہیں تب ٹمپریچر ڈاؤن ہو کے منس 40 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے اور یہاں سے شروع ہوتی ہے وائٹ سموک کی کہانی جہاز کے جیٹ انجن کو فیول برن کرنے کے لیے اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے جسے پورا کرنے کے لیے انجن ہوا کو سک کر کے برن کرتی ہے اور اگزازٹ گیس پیچھے سے باہر نکالتی ہے مگر اس ائر میں پانی کے چھوٹے چھوٹے مالیکیولز ہوتی ہیں یا ایسا کہہ سکتے ہیں کہ واتر ٹروپز ہوتے ہیں جو ہوت اگزازٹ گیس کے ساتھ ویپرائزڈ ہو کے باہر نکل جاتی ہے اور باہر نکلتے ہی ان واتر ٹروپز کو سامنا کرنا پڑتا ہے مائنس 40 ڈگری سیلسیس ٹمپریچر کا جو اسے کچھ ہی سیکنڈز میں آئیس کیوبز کے چھوٹے چھوٹے کرسٹل میں کنورٹ کر دیتی ہے اور اسے آئیس کے کرسٹل کو ہم دیکھتے ہیں پلین کے پیچھے ایک لمبی لائن میں ہوئی اگر ہم بات کریں کم ہائٹ کی تو اس کنڈیشن میں ٹمپریچر اتنا کم نہیں ہوتا کہ واتر ڈروپز کو آئیس میں کنورٹ کر سکے یہی وجہ ہے کہ کم ہائٹ میں اڑ رہے جہاز کے پیچھے ہم کرسٹل آئیس نہیں دیکھ پاتے اور 26,000 فیٹ یا اس سے اوپر اڑ رہے جہاز کے پیچھے آئیس کرسٹل کو ہم دیکھ پاتے ہیں تو ابھی آپ کے دماغ میں ایک سوال آیا ہوگا کہ اگر واتر ڈروپز پہلے ہی مائنس 40 ڈگری سیلسس پر موجود ہوتے ہیں تو انجن کے پیچھے ہی کیوں نظر آتے ہیں تو اس کی وجہ ہی یہی جیٹ انجن ہے ہم جانتے ہیں کہ جیٹ انجن بہت دیر ساری ہوا کو سک کر کے چھوٹے سے ایریا میں کمپریس کر دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دیر سارے چھوٹے چھوٹر واتر ڈروپز کو کینچ کر ایک جگہ پر جمع کر دیتی ہے اور یہ واتر ڈروپز کو اگزاسٹ کے ساتھ پیچھے چھوٹ دیتی ہے اس سے واتر ڈروپز اتنی ڈینس ہو جاتی ہے کہ 30 ہزار فیٹ نیچے سے بھی ہم آسانی سے اسے دیکھ سکتے ہیں پھر دیرے دیرے یہ آئیس کرسٹل گریویٹی کی وجہ سے نیچے گرنے لگتے ہیں اور ائر ریزسٹنس کی وجہ سے یہ واپس لوٹ کر اپنی پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ سموک بنتی ہے جہاز کے پیچھے یعنی اب کوئی بھی آپ جہاز دیکھیں اگر اس کے پیچھے سموک بن رہی ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ جہاز 26 ہزار فیٹ سے اوپر اڑ رہا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھئے اسلام علیکم اللہ حافظ